اس ٹاپک پر میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ ہلکا پھلکا مزاک یا پرینک کرنا غلط بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کو ایکسپریم لیول پر لے جاتے ہیں ایسے ہی کچھ پرینکس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایڈریان براڈوی ایک پندرہ سال کی لڑکی تھی جو امریکہ کے شہر لٹل راک میں رہتی تھی یہ سوستانک واقعہ دوہزار چودہ کا ہے جب اس لڑکی نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی پر انڈے اور میونیز گرا دی اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس نے ایڈریان پر کچھ دن پہلے ایک پرینک کیا تھا اسی پرینک کا بدلہ لینے ایڈریان نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ یہ پرینک کیا اب یہ ایک بے ضرر سا پرینک تھا لیکن اسی وقت اس گھر سے اس لڑکے کا باپ نکل آیا جس کا نام ویلی نوبل تھا اس آدمی نے فوراں ان لوگوں پر گولی چلا دی جو سیدھا جا کر پندرہ سالہ ایڈریان کو لگ گئی اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ویلی نوبل کو تیس سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا دوہزار چودہ میں امریکی شہر نیو بریٹن میں اٹھارہ سال کا لڑکا ایرک موریلی اپنے ایک دوست کے گھر کے سامنے کھڑا تھا یہ بار بار اپنے دوست کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا دوست سو رہا تھا ایرک نے ایک انتہائی عجیب پلان منایا اس نے اپنے دوست کے ساتھ پرینگ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے دوست کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ایرک نے اس کے کمرے میں ایک سپارکلر پھینکا دوستو سپارکلر ایک پٹاخے جیسا ہوتا ہے جو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جلتا رہتا ہے افسوسنات بات یہ ہوئی کہ سپارکلر سے اس کے دوست کے گھر میں آگ لگ گئی اس وقت اس کمرے میں دراصل اس کے دوست کی انیس سالہ بہن کرسچن ملانو سو رہی تھی جس کی اس آگ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی ایرک موریلی کو جیل بھیج دیا گیا تھا دوستو اگلی کہانی ریان ویلسن کی ہے یہ لڑکا صرف سولہ سال کا تھا امریکہ کے شہر شکاگو کے ساؤت سائیڈ میں کئی جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں اس ایریا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گینگز کے لوگوں کے گھر ہیں ریان اسی ایریا میں لوگوں کے ساتھ پرینک کر رہا تھا اس کی جیب میں ایک ہیر ڈائی کا ڈبا موجود تھا یہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا لوگ سمجھتے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو لیکن اس کے بعد یہ جیب سے ہیر ڈائی کا ڈبا نکالے تھا کہ میں تو ہیر ڈائی کی بات کر رہا ہوں دوستو ایک آدمی سے اس نے یہی سوال پوچھا تو اس نے اس لڑکے کو گولی مار دی جس سے ریان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ آدمی پکڑا نہیں جا سکا اگلا سوستاک واقعہ ایک گیارہ سالہ لڑکے ٹائسن بینس کا ہے مارچ دوہزار چودہ میں ٹائسن کو اس کے دوستوں کی طرف سے میسیجز ملنا شروع ہو گئے کہ اس کی بیس فرنڈ نے خودکشی کر لی ہے اس کی دوست کا نام میڈیا میں نہیں آیا لیکن یہ ایک تیرہ سال کی لڑکی تھی یہ دراصل ایک پرینگ تھا جو اسی لڑکی نے اور اس کے دوستوں نے ٹائسن کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اس لڑکی کی سیوسائٹ کی جھوٹی خبر ٹائسن کو دی یہ لڑکا اتنا زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا کہ اس نے اپنے دوستوں کو میسیج بھیجا کہ میں بھی خودکشی کر لوں گا یہ سارے بچے تھے اور ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹائسن بینس نے رسی سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی دوستو دوہزار پندرہ میں ایک رشیان آدمی کلاؤن بن کر رات کے وقت لوگوں کو ڈرا رہا تھا اس آدمی کا نام آئیگر شیل لاؤس تھا اس کی تصویر تو سامنے نہیں آئی لیکن اس واقعے کی پوری کہانی میڈیا میں موجود ہے آئیگر نے کلاؤن کا گٹ اپ کر کر ہاتھ میں ایک چھوری بھی پکڑی ہوئی تھی یہ رات کے وقت لوگوں کے ساتھ پرینگ کر رہا تھا لیکن یہ پرینگ اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہو گیا جب ایک آدمی نے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کو شوٹ کر دیا آئیگر شیل لاؤس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور دوستو اب اس ویڈیو کے آخری افسوسناک واقعے کی بات کرتے ہیں دوہزار انیس میں رشیہ کے ایک سکول میں کچھ لڑکوں نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ایک پرینگ کرنے کا پلان بنایا لیکن یہ کہیں سے بھی ایک پرینگ نہیں تھا اس لڑکے کا نام سرگئی کیسپر تھا اور یہ صرف سترہ سال کا تھا اس کے دوستوں نے اس کو زبردستی بان کر اس کے مو پر اور اس کی پوری باڈی پر پلاسٹک ریپ کر دیا انتہائی افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ اس سارے واقعے کے دوران ان کا ایک ٹیچر بھی کلاس میں موجود تھا سرگئی کیسپر کی کچھ ہی دیر میں دم کھٹنے سے موت ہو گئی تھی ان تمام لوگوں اور ٹیچر کو اریسٹ کر لیا گیا تھا دوستو مزاق اور فن اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی بھی مزاق بہت دھیان سے کرنا چاہیے آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کی اپنی یا کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتی ہے